السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے سب خیریے سوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں welcome back to my channel یہ کل میں نے اپنے بیٹے کے لئے ناشتہ بنایا cinnamon jam french toast کا تو چلیے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بچے بھرے سب ہی easily بنا سکتے ہیں اور جھٹ پر بننے والا یہ ناشتہ ہے میں نے کیا کیا تھا میں نے لی تھی bread اور اس کو میں نے رولوور سے فلیٹ کر لیا بلکل evenly آپ کوئی پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا صرف آپ نے اس کو رول کرنا ہے اس کے اوپر پھر میں نے mix fruit jam apply کر دیا اچھے طریقے سے evenly spread کر دیا آپ اس کی جگہ پہ ساتھ میں مکھن بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے مکھن نہیں لگایا اور میں نے اس پہ صرف jam لگایا اس کے اوپر five bread تھی میرے پاس پھر اس کے اوپر میں نے cinnamon powder چھڑک دیا اچھے طریقے سے sprinkle کر دیا اور پھر میں نے room temperature پر رکھا ہوا ایک egg اس کو میں نے اچھے طریقے سے beat کیا اور پھر میں نے اس کے اوپر اس کو beat کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا vanilla essence بھی ڈال دیا تھا vanilla essence ڈالنے سے اس کی جو ایک انڈے کی جو raw smell ہوتی ہے وہ مدور ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے bread وغیرہ میں بھی اچھے طریقے سے اس کو use کیا جاتا ہے کیکس وغیرہ بنانے کے لئے پھر میں نے یہ half cup کے قریب دودھ اس میں ڈال دیا اور یہ اس کو beat کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں cinnamon تھوڑی سی اور چھے رکھ دی تھی مجھے اس کی خشبو اور اس کا ذائقہ بہت پسند ہے bread کے ساتھ آپ اس کو بنائیں کھائیں اور آپ کو بہت لذیذ لگے گا پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے roll کر دیا اور یہ دیکھیں یہ بلکل flatly بہت اچھے طریقے سے نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کو کرنا ہے کہ ٹوٹ نہ جائیں پھر اس کو میں نے یہ جو beat کیا ہوا تھا مکسچر انڈے دودھ کا اور cinnamon کا پھر میں نے اس کو butter لگایا پین میں اور پھر میں نے ان کو roll کر کے رکھ دیا اور اس کو میں اب اس میں coating کر رہی ہیں اس کی انڈے کے ساتھ یہ انڈ پہ کنارے کچھ ٹوٹ بھی جائیں گے لیکن آپ نے بہت ہی soft ہاتھوں سے کرنا ہے پیار کے ساتھ اور یہ بہت اچھے بنیں گے اور اس کا ذائقہ اتنا پسند آیا تھا اور میرے بننے بھی اس کو taste کیا بچوں کے ساتھ بڑے بھی ظاہر انجوائے کر سکتے ہیں اور بھوروں کے لئے بھی یہ بہت اچھی یہ ایک ناشتہ ہے ایزیل یا آرام سے کھایا جا سکتا ہے اس کو میں نے اس طرح پلٹا ہے کہ اس کی جو چاروں سائٹز ہیں وہ میں نے اس کا ایک چکور اس کا ایک roll بنا لیا تھا تاکہ وہ ساری evenly اچھے طریقے سے light golden ہو جائیں اس کو آپ نے بالکل بھی dark نہیں کرنا ٹھیک ہے بس ہلکا سا color آ جائے کیونکہ اس کے اندر jam لگاویا اور یہ اتنا اچھا اس کا flavor آئے گا جیسے cake کا جو roll ہے پیسٹری کی شکل میں وہ ہم کھا رہے ہیں آپ بنائیں آپ اس کو try کریں اور اس کے بعد میں نے مجھے مکھن بٹر جو ہے وہ طرح کم لگا تو میں نے وہ بھی ساتھ میں all لگا دیا اس کے اوپر تاکہ یہ evenly اچھے طریقے سے brown ہو جائیں یہ دیکھیں finally اس کی look کتنی اچھی لگ رہی اتنی مزے کی لگ رہی اتنا kitchen میں اس کی خشبو تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بارحال یہ میں نے چاروں طرف سے اس کو golden brown color اس کو دے دیا ہے اور اب جناب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ ناشتہ اور ساتھ میں ہماری چائے بھی بن رہی تھی اور اس کو میں نے one by one کر کے سارے میں نے نکال دیئے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے ایک رول تو بلکل میں نے خواہ بھی لیا تھا اور اتنے مجھے مزے کے لگے تھے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے چینی وغیرہ کا کوئی استعمال نہیں کرنا کیونکہ جو جیم ہے وہ بلکل میٹھی ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو brown sugar کا بھی استعمال کر سکتے ہیں انڈے میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے اس کو ڈال دیا اس کے اوپر اور آپ کو اسی بھی garnishing کر سکتے ہیں فریش بلائی کی بھی ڈال سکتے ہیں اور جو کریم ملتی ہے حلیب کی allپرز کی وہ بھی آپ اوپر اس طرح گریزل کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ چوکلیٹ سپریٹ تھا میرے بیٹے کو بہت پسند ہے تو یہ میں نے اس کے اوپر اس طرح سپرنگل کر دیا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گارنش کر کے بچوں کو سرف کرنا ہے تاکہ بچوں کا خود ہی دل کرے کہ وہ بچے اس کو کھائیں تو لیجئے جی ہم اس کو اب فائنلی یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ویف لیٹر اور ریڈی ہے بلکل سرف کرنے کے لیے تو یہ میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسا لگا ہے گھر پر بنائیے گا اوپر سے کرنچ ہے اندر سے بلکل سوپٹ بنی ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے بہت مزے کی بنی تھی یہ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے مزے کی لگے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ بھی دیجئے گا فیڈ پیک دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی عید کے حوالے سے ویڈیوز آپ کو جلد جلد مل سکیں تو چلیے جی آپ اس کو یوز کریں استعمال کریں اس کو اور مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ